اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سولہ جون دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے بودھ کا اسرائیل نے جنگ بندی ختم کر دی ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر غزہ پر فضائی بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے پہلا حملہ کر دیا گیا ہے اور جو گیارہ روزہ جنگ ہوئی تھی مئی کے مہینے میں پچھلے مہینے میں اور اس کے بعد مصر کی کوششوں سے ایک ٹروس ہوا تھا ایک جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو اسرائیل نے خود ہی توڑ دیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے اور دوبارہ جنگ چھڑ چکی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان نتن یہو کو گئے ہوئے ابھی ایک دن گزرا ہے اور جیسے ہی نتن یہو گیا ہے نفتالی بینٹ نے کلمدان سنبھالا ہے آتے ہی جو اس نے پہلا حکم دیا ہے پہلا اس نے جو وار کیا ہے وہ اس نے غزہ کے لوگوں پر کیا ہے حماس پر کیا ہے پہلا حکم اس کا یہ تھا اس کے کلم سے نکلا ہوا پہلا آرڈر ہی یہ تھا بمباری کرو بھار میں گئی جنگ بندی بھار میں گئے معاہدے تم کچھ لو ہمارا سب سے بڑا دشمن فلسطین ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے یہ کہنا ہے اسرائیل کے وزیر داخلہ کا جو نیا وزیر داخلہ آیا ہے نا اسرائیل کا ایلیٹ ایلیٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے فلسطین لہٰذا اس پر ہم نے اب دعویٰ بول دیا ہے اب صرف چیرہ بدلہ ہے صرف چیرہ بدلہ ہے نفتالی بینٹ کی شکل میں صرف چیرہ بدلہ ہے کرتوت وہی نتن یہو والے ہیں نتن یہو کا حدورہ مشن اب نفتالی بینٹ پورا کرے گا اور یہی اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا کہ نتن یہو سے کو ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ ناکام ہوا ہے گیارہ روزہ جنگ میں ہمیں شکیست بھی ہے وہ ناکام ہوا ہے تو نیا بندہ لائے جائے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور اور آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نفتالی بینٹ نتن یہو کا بھی باپ ہے اب ذرا سن لیجئے کہ کل منگل کا دن جس کے بارے میں میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے بتاتا ہوا آ رہا تھا کل ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا جس وجہ سے یہ جنگ دوبارہ اس وقت چھڑ چکے بقائدہ طور پہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے وہ جو ٹروس ہوا تھا جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا ختم 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 ہو چکا ہے کیا ہوا ایسا کل کل جناب ایسا ہوا کہ اسرائیلی شہریوں کی جانب سے مارچ کیا گیا اولڈ سٹی کے اندر یعنی یوروشلم اور مسجد اکسا کے اندر اسرائیلی شہریوں نے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ آ کر مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے زدو کوب کر رہے تھے پھر بات یہاں تک نہیں رکی انہوں نے اپنے بہودہ سے لوگ بلائے انوائٹ کیے اور مسجد اکسا کے سامنے آ کر ہلڑ بازی کی مسجد اکسا کے سامنے اور انہوں نے آ کر رکس کیا ڈانس کیا میوزک چلائی ہنچی ہنچی ڈانس کیا اللہ کے گھر کے سامنے مسجد کے سامنے اب مسلمان ظاہر ہے کون مسلمان ہے جس کے اندر ذرا بھی گہرت ہے ذرا بھی ایمان ہے کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے مسلمان بھی آگئے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں آگئے اور وہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اسرائیلیوں کے سامنے لیکن اسرائیلی پولیس آئی انہوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا ذرا کوب کیا فلسطینیوں کو اور انہیں گریفتار کر لیا گیا اور مسجد اکسا کو کھالی کروا لیا گیا اور وہاں پہ اسرائیلی شہری عام سرعام دندناتے پھرتے رہے وہاں پہ وہ نعرے مارتے رہے اور بات جو اتنی افسوسناک ہے نا نہ یہ ریٹنگ کے لیے ہے نہ یہ ویوز کے لیے ہے نہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے مجھے خود بہت شرم آ رہی ہے بطور مسلمان یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اسرائیلیوں کی جانب سے ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے نبی نبی آخر الزمان کے حق میں خلاف گستاخی کی گئی آپ کے بارے میں بہودہ الفاظ استعمال کیا گئے اور اس وقت جا کے آپ ٹویٹر پر یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا آج آپ میری زبان بھی دیکھ رہے ہیں میں بہت مناسب الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کیونکہ اسرائیل کی جانب سے تمام پاکستانی چینلز برپابندی لگائی جا رہی ہے بلوگ کیا جا رہا ہے اور اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس بارے میں ہم جتنا بھی مسلمانوں پر ظلم کر لیں یہ پورے وسوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم گزہ کے لوگوں کو مار لیں جتنا بھی ہم مسجد کو بھی بیشا گرا دیں تو کوئی پاکستانی کوئی مسلمان آواز نہ اٹھا سکے تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کئی چینلزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے مجھ پر بھی بہت زیادہ پریشر تھا بہت زیادہ پریشر تھا لیکن میں نے سوچا نہیں جو ہوتا ہے ہو جائے جو ہوتا ہے ہو جائے اب جو ہونا ہے ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں ڈر جائیں ہم جو ہیں جھک جائیں ہم ہار ماند لیں ہم ان کے سامنے جو ہیں وہ شکست تسلیم کر لیں اب ایسا نہیں ہونے والا جی جناب باقاعدہ طور پہ ہمارے پیارے آقا کی گستاخی کی گئی سیٹیاں بجائے گئی مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا اور مسلمانوں نے جو پھر کرنا تھا مسلمانوں نے جناب اس دفعہ بہت پلاننگ سے کام لیا خاص طور پہ گزہ کے اندر جو بیٹھے وہ مسلمان تھے انہوں نے اس دفعہ پتھر نہیں برسائے اسرائیلیوں پر انہوں نے پتھر نہیں برسائے انہوں نے کچھ ایسے گبارے تیار کیے ایسے گبارے تیار کیے جن کے اندر بارود تھا اب جیسے ہی وہ گبارے پھٹتے تھے یوروشلم کے اندر آکے اسرائیل کے اندر آکے تو آگ لگ جاتی تھی اب اس سے معاملہ ہو گیا بہت زیادہ خراب جب بلونز آ کر پھٹے اور اس کے بعد کل ہماس ہماس کیونکہ اس خطرے کو بھانپ چکے تھے کہ جنگ ہونی ہے اور ضرور ہونی ہے ہماس کو اندازہ تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے ہماس کو پتہ تھا کہ نئی حکومت کس لئے لائی جا رہی ہے ہماس کو پتہ تھا ان کے ارادے کیا ہیں لہٰذا جی ہماس نے یہ تمام طرح ارادے بھانپ لئے اور ہماس نے کل ایک مزائل لانچ کر دیا ہماس نے ایک مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا جو کہ انہوں نے گزہ سے جو اسرائیلی سمندر ہے اسرائیلی سمندر میں اس کا کامیاب تجربہ کیا تو ہماس کو ایک دن پہلے ہی کل پتہ چل چکا تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے اب جو میرے پاس پہلی خبر ہے بی بی سی نیوز کی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سٹرائیکس ان گزہ آفٹر فائر بلونز لانچڈ کہ ہماس نے گوبارے لانچ کیے ہیں اور انہوں نے سٹرائیک کر دیا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ انہوں نے تو گوبارے چھوٹے چھوٹے گوبارے اس کے اندر ڈرانے کے لیے ان کو بھگانے کے لیے کیونکہ یہ مسجد اقصہ کو گرانا چاہ رہے تھے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کر رہے تھے وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ پیارے آقا کی گستاخی کر رہے تھے مسلمانوں پہ گولیاں چلا رہے تھے گریفتاریاں کر رہے تھے لیکن ادھر سے انہوں نے جناب سٹرائیک لانچ کر دی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بین گوریان ائرپورٹ کو ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے فلائٹس کے جو ڈیفرنٹ ائرپورٹس ہیں روٹس بدل دیا گئے ہیں اور جو رنویز ہیں وہ بھی بدل دیا گئے ہیں فلائٹس کے روٹس بدل دیا گئے ہیں تاکہ حماس ان کو نشانہ نہ بنا سکے اور ائرپورٹس بند کر دیا گئے ہیں اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے بی بی سی کی جانب سے کہ یہ گیارہ روزہ جنگ ہوئی تھی اور پھر اکیس مئی کو سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد یہ پہلا بڑا حملہ ہے حماس کی طرف اسرائیل کی جانب سے اور پھر حماس کے سپوک پرسن کی جانب سے ابھی یہ تازہ بیان آیا ہے حماس کے سپوک پرسن کی جانب سے یہ بھی بی بی سی نیوز ہی کی خبر ہے کہ ہماری جو بہادری کی ریزسٹنس ہے ہماری جو بریو ریزسٹنس ہے وہ جاری رہے گی ہم اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کریں گے ہم اپنے یوروشلم کو ڈیفینڈ کریں گے ہم اپنی مسجد اقصہ کو ڈیفینڈ کریں گے اور اس سلسلے میں ہم کوئی بھی ہدھار نہیں رکھیں گے ہم آخری حد تک جائیں گے ہم آخری شخص تک آخری خون کے کترے تک لڑیں گے پھر الجزیرہ کی خبر ہے کہ اسرائیل لانچ ائر رائٹس آن گزہ فرس سنس ٹروس وید حماس کہ جب سے ٹروس ہوا تھا جب سے ٹروس ہوا تھا حماس کا اس کے بعد یہ پہلی ائر سٹرائک ہے جو گزہ پر کی گئی ہے اسرائیل کی جانت یعنی اسرائیل نے خود اسرائیل نے خود ہی جنگ بندی والا معاہدہ توڑ دیا اسرائیل نے خود ہی جنگ بندی جو ہے وہ ختم کر دی کیونکہ اسرائیل کو یہ تھا کہ پہلی حماس نہ حملہ کر دے لہذا پہلے حملہ ہم کرتے ہیں تو اسرائیل نے اتنی بڑی گلتی کی اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے جنگ چھیڑ دی جی ہاں پھر یہ دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے کہ آئی ڈی آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز خود مان رہی ہیں کہ ہم نے ٹیرر جو ٹارگٹس ہیں ان کو اٹیک کیا ہے یہ جب سے سیز فائر ہوا تھا یہ دا ٹائمز آف اسرائیل کی سولہ جون آج کی خبر ہے کہ جب سے سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد آج ہم نے ڈیزنز فائر سوٹرین اسرائیل یعنی خان یونس کے اندر اور گزہ کے اندر درجنوں فائر کیے ہیں ٹو ڈیزنز فائر یعنی چوبیس کے قریب حملے کیے گئے ہیں چوبیس کے قریب مزائل فائر کیے گئے ہیں گزہ پر اور خان یونس پر جب سے پہلا اسرائیلی نیا جو وزیراعظم نفتہ علی بینٹ آیا ہے اور جب سے جنگ رکی ہوئی تھی اس کے فوراں بعد اور پھر یہ دا نیو جارک ٹائمز کی خبر سن لیجئے دا نیو جارک ٹائمز لکھتا ہے کہ اسرائیلی ائرکرافٹ بام گزہ جسٹ ڈیز انٹو نیو گورنمنٹ کہ ائرکرافٹ سے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بمباری کیا کہ انہوں نے مزائل لانچ کیا نہیں بقاعدہ ائرکرافٹ سے تیاروں سے جنگی تیاروں سے انہوں نے بمباری کیا ہے جنگی تیاروں سے بمباری کیے گئی ہے ہماس پر گزہ پر خان یونس پر اور اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ ائرپورٹس بند ہیں ہماس کی جانب سے گزہ میں ہائی الیٹ ہے ریڈ الیٹ ہے اس وقت اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہائی الیٹ پر ہیں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے آئرن ڈون کو مزید سخت کر دیا گیا ہے مزید متعات کر دیا گیا ہے اگلے جو آنے والے چند لمحے ہیں چند گھنٹے ہیں وہ بہت ہمیں کہ اس کا ہماس اب کس طرح سے جواب دیتی ہے لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اسرائیل نے خود بہت بڑی گلتی کر دیا ہے جو انہوں نے خودی جنگ بندی والا معاہدہ ختم کر دیا ہے اور یہ نفتالی بینٹ کا آتے ہی سب سے بڑا حملہ ہے آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بہت